ٹاپ ٹین کے سپانسر ہیں کچھی شاپ میٹرو پیلر نمبر بی الیون نائنٹی ٹو لیف سائٹ بڑی چوڑی اپوزٹ سلطان بزار پولیس ٹیشن ہیدراباد اسلام علیکم عدد میں ہوں عبدالقادر آئیے جانیں گے تیویس میں کی ٹاپ ٹین نیوز عالمی برادری کے دباؤ کے بعد غازہ میں گیارہ روز تک جاری رہنے والے اسرائیلی فضائی حملے تباہی اور جنگ بندی کے بعد فلسطین کے غازہ میں امداد پہنچنے کا سلسلہ ہوا شروع اخوام متحدہ یعنی یونائٹڈ نیشنز کی سینٹرل ایمرجنسی ریسپانس فنڈ نے باویس ملین ڈالر کی فنڈ جاری کرنے کا کیا اعلان پولینڈ بنا ترکی سے فائٹر ڈرونز خریدنے والا پہلا نیٹو اتحاد ملک پولش ڈیفنس منسٹر میریوز نے ایک بیان میں بتایا ترکی سے ٹی بی ٹو ڈرونز کی پہلی شیپمنٹ آئندہ سال پہنچیں گی پولینڈ یہ ڈرونز انٹی ٹینک میزائل پروجیکٹیکل سے لیس ہوں گے بھارت میں ناک سے دی جانے والی کورونا ویکسین بچوں کے لیے انتہائی فائدہ من ثابت ہونے کی امید دیبلو اچھو کی ڈاکٹر سوامیہ سوامی نتھن نے کہا بچوں کے لیے یہ ویکسین فیفنوں کو بہتر خوت فراہم اور گیم چنجر ہو سکتی ہے ثابت اگلے سال یہ ویکسین آنے کا امکان کورونا مریضوں کے علاج کے دوران کورونا سے دلی گورنمنٹ اسپتال کے نوجوان ڈاکٹر انس مجاہد کی ہوئی موت دلی کے سی ایم اروین کیج ریوال نے ڈاکٹر انس کے گھر پہنچ کر پیش کیا خراج عقیدت اور ڈاکٹر انس مجاہد کے گھر والوں کو دیا ایک کروڑ ایکس گریشیا کا چیک اولمپک میڈالیسٹ رسلر سوشل کمار دلی پولیس سپیشل ٹیم کے ذریعے گرفتار چار مائے سے مفرور سوشل کمار کو ختل کے الزام میں دلی کے مانڈ کا علاقے سے کیا گیا گرفتار دلی پولیس نے اس معاملے میں سوشل کمار پر ایک لاکھ روپے کے انام کا کیا تھا اعلان کورونا مہماری جھیل رہی عوام پر تیل کی خیمتوں میں اضافے کی مار پیٹرول اور ڈیزل کی خیمتوں میں مسلسل اضافہ جاری آئل مارکٹنگ کمپنی انڈین آئل کارپوریشن کے مطابق پیٹرول پھر سترہ پیسے اور ڈیزل انتیس پیسے ہوا مہنگا مائے کے مہینے سے اب تک پیٹرول اور ڈیزل تین روپے ہو چکا مہنگا تلنگانہ میں کم ہو رہا کورونا کا کہر اور شفایاب ہونے والے افراد کی تعداد میں اضافہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں چار ہزار سات سو تئیس افراد ہوئے صحت مند اور تین ہزار تین سو آٹھ نئے کورونا کیسز ہوئے ریپورٹ جی ایچ ایم سی لیمیٹس میں پانس سو تیرہ کیسز ہوئے درج اب تلنگانہ کیابنٹ سے برطرف کیے گئے سابق ہلت منسٹر ایٹلا راجندر کے فرزند کے خلاف زمینات پر ناجائز قبضوں کی شکایت اطلاع موصل ہونے کے بعد سی ایم کیسی آر نے جاری کیے تحقیقات کے احکامات مرچل زلے کے ایک شخص نے کیسی آر سے اس معاملے پر شکایت کر انصاف کیا تھا طلب کل تلنگانہ بھر میں فوڈ ڈیلیوری پرسنس پر کی گئی کاروائیوں کے بعد تلنگانہ ڈی جی پی ایم مہندر ایڈی کی ہدایت تلنگانہ میں بلا کسی رکاوٹ فوڈ ڈیلیوری اور ای کامرس خدمات رہیں گی برقرار ڈی جی پی نے تینوں کمیشنرز کو احکامات کیے جاری تلنگانہ و آندرہ میں بارش کا امکان محکم موسمیات یعنی آئی ایم ڈی نے کہا اندھا چند دنوں تک تلنگانہ کے ہیدرباد سمیت دیگر کئی ازلا میں گرج و چمک کے ساتھ ہو سکتی ہے بارش اسی دوران تیس تا چالیس کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے توفانی ہوائیں بھی چلیں گی بی بین ٹاپ ٹن نیوز کی یہ تھی آج کی دس اہم خبریں نئی یوزرز ہمارے چینل کو سبسکرائب فیس بک پر لائک اور شیئر ضرور کریے اور دیکھتے رہیے بی بین چینل